ایکسسائیس 2.2 کوئیسٹن نمبر 5 ایکس ریس ٹو پاور نیگٹیف 7 ٹائمز ایکس ریس ٹو پاور 4 ڈیوائیٹڈ بائی ایکس ریس ٹو پاور نیگٹیف 3 ہم یہاں پہ لاؤز آف انڈیسیز اپلائی کریں گے جب ملٹیپلائی کرتی ہیں سیم بیسیز تو ان کی پاور ایڈ ہوتی ہیں اور جب ڈیوائیٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ پاور سبٹیکٹ ہوتی ہے تو وہیل رائیٹ ایکس وان ٹائم ایکس ریس ٹو پاور نیگٹیف 7 ایکس ریس ٹو پاور 4 ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو ان کی پاور ایڈ ہو جائیں گے اور یہ ڈیوائیٹ سائن ہے تو دس پاور ویل بی سبٹیکٹیڈ یہ پاور سبٹیکٹ ہوگی اور سیمپلیفائی پاور پاور کو سیمپلیفائی کر لیتے ہیں مائنس 7 پلس 4 پلس 3 آپ کے پاس آگیا ہے ایکس ریس ٹو پاور مائنس 7 پلس 7 نیگٹیف 7 پاور سیمپلائی پاور سیمپلائی کر رہا ہے سو ایکس ریس ٹو پاور زیرو کسی بھی ویریبل یا کسی بھی نمبر کی پاور زیرو ہو اس کا انسر ہمیشہ 1 آتا ہے سو ایکس کر دیتے ہیں 1 آور M سکویر N ریس ٹو پاور 4 پاور پلس 1 1 یوشیلی ہم لکھتے نہیں نو چینج دس ڈیویین سائن انٹو ملٹیپلیکیشن جب ہم اسے ملٹیپلیکیشن میں چینج کریں گے تو یہ ریسی پورکیٹ کر جائے گا لیکن پاور چینج نہیں ہوگی پاور کا سائن چینج نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے ڈیویین کو کیوں ملٹیپلیکیشن میں چینج کیا تو اس کے وجہ سے جب ریسی پورکیٹ ہوتا ہے اس میں پاور کا سائن چینج نہیں ہوتا سو M سکویر N ریس ٹو پاور مائنس 4 اوور 1 فائنل آنسر M سکویر ہم پاور کو پوزٹیو کرنے کے لیے اسے ڈی نومنیٹر میں لے جاتے ہیں تو N ریس ٹو پاور 4 this is your فائنل آنسر کوسٹین نمبر سیون 5 ٹائمز X ریس ٹو پاور 0 ڈیوائیڈ بائی 3 ٹائمز X ریس ٹو پاور نیگیٹیو 2 ہول پاور 2 سب سے پہلے Laws of Indices میں کیا تھا ہم نے کہ 5 ملٹیپلائیڈ بائی 1 کیونکہ X کی پاور 0 کس کے ایکوال ہے 1 کے ایکوال ہے No division sign 3 اور جب ہم پاور کی پاور اوپن کرتے ہیں تو یہ پاور Laws انڈیس تو پاور داپس میں ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں No It is equal to 5 divided by 3 X raised to power negative 4 ہم اس کو fraction میں بھی لکھ سکتے ہیں 5 over 3 X raised to power negative 4 یہ division کو ملٹیپلیکیشن میں چینج کیا ہے اس لیے یہ denominator میں آیا ہے اور اسی وجہ سے اس کا پاور کا سائن بھی چینج نہیں ہوا final answer ہم positive indices میں لکھتے ہیں X کو ہم numerator میں لے جاتے ہیں اور اس کی پاور positive ہو گئی and divided by 3 this is your final answer question number 8 3 3 P square divided by P raised to power negative 2 plus P square times P square so student be careful یہاں پہ positive sign موجود ہے یہ positive sign اب ہمارے پاس یہ دو terms ہیں P square divided by P raised to power negative 2 اور P square times P square یہ دو لیدہ لیدہ terms ہیں ان دونوں کو پہلے solve کریں گے پھر ان کو ہم add کریں گے اگر یہ add ہوتی ہوئی تو first آپ کے پاس کیونکہ یہ divide ہو رہی ہے تو power کیا ہوتی ہے so P division کی وجہ سے and minus power subtract ہو جاتی ہے so this is a plus sign P this is our same multiply تو powers are added تو power کو to power four or same terms and same terms can be added and subtracted 3 P raised to power 4 plus 1 P raised to power 4 so your final answer is 4 P raised to power 4